بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندانوں میں تقسیم کر رکھا ہے ان میں دو خاندان بہت مشہور ہیں ایک سامی اور دوسرا آریائی سامی خاندان میں عربی اور عبرانی وغیرہ شامل ہیں آریائی خاندان میں نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی بہت سے زبانیں شامل ہیں بلکہ یونانی، اطالوی، جرمن، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں کا شمار بھی اسی خاندان میں ہوتا ہے دراصل آریائی خاندان زبانوں کا بہت بڑا خاندان ہے اور اس سلسلے کا کوئی دوسرا خاندان اس کی وسط کی برابری نہیں کر سکتا زبانوں کے آریائی خاندان کی شوائیں پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان اور یورپ کے مختلف ممالک تک پھیلی ہوئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں سوالات اور ان کے جوابات سوال نمبر ایک ہے زبانوں کے دو مشہور خاندان کون کون سے ہیں جواب ہے زبانوں کے دو مشہور خاندان ہیں ایک سامی اور دوسرا آریائی سوال نمبر دو ہے عربی اور انگریزی زبانے زبانوں کے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جواب ہے عربی کا تعلق سامی خاندان سے ہے جبکہ انگریزی کا تعلق آریائی خاندان سے ہے سوال نمبر تین ہے آریا ایک خاندان کی جن زبانوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے نام لکھئے جواب ہے اس اکتباس میں آریا ایک خاندان کی جن زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام ہیں پاکستانی اور ہندوستانی زبانوں کے علاوہ یونانی، اتالوی، جرمن، فرنسیسی اور انگریزی سوال نمبر چار ہے دنیا کون کون سے ممالک ایسے ہیں جہاں آریا ایک خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں جواب ہے پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ ایران، انگلستان اور یورپ کے تمام ممالک میں آریا ایک خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں سوال نمبر پانچ ہے ہماری قومی زبان اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے جواب ہے ہماری قومی زبان اردو کا تعلق آریا ایک خاندان کی زبانوں سے ہے عبارت نمبر پانچ دیکھتے ہیں ہم اثروں اور ہمچشموں کی رقابت پرانی چیز ہے ہمیشہ سے چلی آتی ہے جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا اور بعض اوقات چھیڑ چھیڑ کر کرید کر دیکھا اور ان کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا مولانا اس حب سے بری معلوم ہوتے ہیں محمد حسین ازاد نے مولانا شبلی کی کتابوں پر کیسے اچھے تفسریں لکھے ہیں تفسریں کسی تحریر کے بارے میں رائے کا اظہار اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کی دل کھول کر داد دی ہے داد دینا تعریف کرنا مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا لاہور میں کرنل رال رائٹ کی زیرہ ہدایت جو جدید رنگ کے مشاعرے ہوئے ان میں آزاد اور حالی دونوں نے تباہ ازمائی کی برکہ رکت حب وطن نشات امید اسی زمانے کی نظمیں ہیں آزاد اپنے رنگ میں بے مثال نصار رہے مگر شیر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا لیکن مولانا کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجئے کہ کیسے صاف لفظوں میں اس نئی تحریک کا سہرہ آزاد کے سر باندھا ہے اس عبارت میں اردو عدب کی دو نامور شخصیات کا تذکرہ ہے جن میں ایک مولانا الطاف حسین حالی ہیں اور دوسرے مولانا محمد حسین آزاد ہیں مولانا الطاف حسین حالی اردو زبان و عدب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے آپ نے اردو زبان و عدب کے فروغ کیلئے بہت کام کیا دوسری شخصیت مولانا محمد حسین آزاد ہیں جو ایک بے مثال نصار تھے آپ ایک باکمال نصر نگار تھے لیکن شائری میں آپ کو عبور حاصل نہ تھا آئیے اب سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے سوال نمبر ایک ہے اس عبارت کا عنوان تحریر کیجئے جواب ہے اس عبارت کا عنوان ہونا چاہیے مولانا حالی کے اصاف حمیدہ سوال نمبر دو ہے اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہیں جواب ہے اس عبارت میں مولانا سے مراد مولانا الطاف حسین حالی ہیں سوال نمبر تین ہے مولانا کی صاحب سے بری تھے جواب ہے ہم چشموں اور ہم اسروں میں کچھ نہ کچھ رکابت ضرور ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے باود ہم پیشا باہم پیشا دشمن یعنی ہم پیشا کا ہم پیشا دشمن ہوا کرتا ہے لیکن مولانا کسی سے قطن رکابت نہیں رکھتے تھے سوال نمبر چار ہے جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں جواب ہے جدید رنگ کے مشاعروں میں برکہ رتھ حبے وطن نشاتے امید قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں سوال نمبر پانچ ہے نصار کے معنی لکھئے جواب ہے نصار کے معنی ہے نصر نگار یعنی نصر لکھنے والا پیارے بچوں آج کا کام یہی تک مکمل ہوا آپ نے عبارت نمبر چار اور پانچ کے سوالات کی جوابات یاد کرنے ہیں کل انشاءاللہ عبارت نمبر چھے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ